موسیقی کہانی شروع ہوتی ہے آدم اور ہوا سے جنہوں نے اللہ کی وجہ شیطان کی مانی انہوں نے نافرمانی کی اور انسانیت کا اللہ کے ساتھ پاک رشتہ ٹوٹ گیا گناہ کا تجربہ کرنے والے وہ پہلے افراد تھے اور گناہ سے موت آئی انہوں نے اپنے ننگے پن کو درختوں کے پتوں سے ڈھکنے کی کوشش کی لیکن اللہ اس سے خوش نہیں ہوا اس نے انہیں جانور کے چمڑے کی کپڑے پہنائے خود اللہ نے ان کے ننگے پن کو ڈھکنے کے لیے جانور کی اول قربانی دی آدم اور ہوا کے دو بیٹے تھے قائن اور حابیل قائن اپنے کھیت کے پھل کا حدیعہ اللہ کے واسطے لیا جبکہ حابیل نے ایک جانور کی قربانی دی خون کی قربانی اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی لیکن قائن کی نہیں کیوں؟ کیونکہ گناہ کی سزا موت ہے اللہ سے ہمیں جدہ کرتا ہے اور لازم ہے کہ ادا کی جائے زندگی سے قائن نے جل کر حابیل کو قتل کر دیا اور انسانیت کی بڑی جماعت کو تاریخ راہ میں لے جانے والا پیشوہ بنا سیکروں سال بعد حالات اتنے برے ہو گئے کہ اللہ نے فرمایا زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں جو زندہ رہنے کا مستحق ہو ایک بھی نہیں سوائے نو اور اس کے خاندان کے اللہ نے نو سے ایک کشتی بنانے کو کہا ایک بڑی شکستی اور ایسا کرتے ہوئے اس پیغام کی بشارت کرو گناہ کی عدالت ہونے والی ہے اس سے نجات اور خدا کے رحم کو حاصل کرنے کی صرف ایک راہ ہے یہ کشتی وہ ہسے اور نو کا مزا قرائے جب تک کہ آسمان سے بارش ہونے لگی اور گہرائی سے پانی پھوٹ کر نکل آیا جبکہ لوگ تیار نہیں تھے طوفان نے ہر ایک شخص اور جانور کو ہلاک کر دیا اور دنیا اپنے گناہ کے سب سے ہلاک ہوئی صرف نو اس کا خاندان اور جاندار جسے اللہ اس کشتی میں لائے بس سکے پھر ابراہیم آیا ایمانداروں کا باپ اللہ نے اس سے کہا کہ اپنے بیٹے کو لے اور ایک پہاڑ پر لے جا کر اس کے قربانی دے ابراہیم اس حکم سے پریشان ہوا لیکن وہ اللہ کا حکم بجا لیا اس نے اپنے عمل سے اپنی ایمان کو ثابت کیا اور اپنے بیٹے کو پہاڑ پر لے کر گیا لیکن جب ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی دینے ہی کو تھا اللہ نے اسے روکا اور اس کے بیٹی کی جگہ لینے کے لیے ایک جانور مہیا کیا جانور نے چھوڑایا جگہ لی اس کے بیٹے کی قیمت تدا کی خون کے بدلے خون زندگی کے لیے زندگی چار سو سال گزر گئے اور پھر مصر سے اسرائیلیوں کو نکالنے کی قیادت کے لیے اللہ نے موسیٰ کو بھیجا فیرون مصر کے بادشاہ کو یہ پسند نہ آیا سو اللہ نے دس عذابوں کے ذریعہ اسے سزا دی آخری بلا کے طور پر اللہ نے موت کے فرشتے کو ہر ایک گھر کے پہلے ٹو بیٹے کو ہلاک کرنے کو بھیجا آخر کار لوگوں کو میمنے کی قربانی دینے کا حکم دیا گیا اور اس کا خون اپنے گھر کے دروازے کی چوکر پلگا دے اگر فرشتے خون دیکھیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ اندر جو بچے ہیں وہ قربانی کے ذریعہ رہائی پا چکے ہیں یہودی اور مصری دونوں غلام یا آزاد اگر وہ خدا کی حکم کی اطاعت کریں گے ان کے بچے نجات حاصل کریں گے اگر نہیں اس رات ویسا ہی ہوا جیسا کہ موسیٰ نے نبوت کی تھی اور ایک براہ کو حرام مچا مصر کے ان تمام گھروں میں جنہوں نے قربانی کے ذریعہ اللہ کے رحم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا بعد میں موسیٰ نے لوگوں کو تورید دیا جس میں اللہ نے لوگوں کے گناہ کو ڈھکنے کے لیے ایک رسپ مدا کرنے کا فرمان دیا تھا قصوروار شخص کہن کے پاس قربانی کا ایک جانور لے کر آتا تھا وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتا تھا جو یہ اشارہ کرتا تھا کہ اس کا گناہ اور شرم اس جانور پر متبادل ہو گیا ہے تب جانور کی قربانی دی جاتی تھی اس کا خون بہتا تھا اس کا گناہ ڈھک دیا جاتا تھا شاہ داؤد اور نبیوں نے تورید کی پیروی کی جسے موسیٰ نے دی تھی لیکن وہ تاجب کرتے تھے کیا جانور کا خون حقیقت میں آدمی کے گناہوں کو ڈھک سکتا ہے یا پھر وہ مستقبل کے لیے کوئی نشانی اور اشارہ ہیں داؤد نے نبوت کی ایک آنے والے بادشاہ کی ایک مسیح کی شاہ داؤد کی نسل سے جو اختیار کے ساتھ ستانت کرے گا وہ ایک حلیم آدمی رحیم دلوالا ہوگا مسیح گناہ سے مبرہ کامل بیعیب اور معصوم ہوگا وہ دکھ اٹھائے گا مارا جائے گا اور ایک کامل قربانی ہوگا وہ ایک حضیم قربانی بن جائے گا عیسیٰ کی پیدائش ایک چنلی میں ہوئی تھی کیونکہ کسی کے پاس اس کے لیے کمرہ نہیں تھا ایک کماری سے پیدا ہوا پاک پیدا ہوا شاہی لیکن قریب داؤد کا بادش غریب دیہاتی چرواہے حمیر دانیشمند لوگ مشرق سے بچے کو دیکھنے آئے اور گواہی دی کہ بلا شبہ وہ وہی تھا جو آنے والا تھا مسیح جس کے مطالب کتابوں میں نبوت کی گئی تھی عیسیٰ نے محبت سچائی آمن حلیمی کی تعلیم دی وہ ایک حلیم بڑھا ہی تھے لیکن ذہین فلسفر بھی انہوں نے مذہبی مکاروں کو ناراض کر دیا جو خدا سے محبت کرنے کی نسبت پھر اسم آدائی کا بھیان رکھتے تھے لیکن قریبوں حلیم لوگوں توبہ کرنے والوں انہگاروں نے ان سے محبت رکھتے انہوں نے بہروں اندھوں مفلوجوں اور بدرو کے شکالوں کو شفہ بخشی یہاں تک کہ انہوں نے مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا ایک بے گھر آدمی ایک گھومک ایک انقلابی جو اللہ سے محبت رکھنے والوں کو کسرت کی زندگی جینے کے لیے بولاتا تھا عیسیٰ نے اللہ کو اپنا باپ کہہ کر بلایا اور انسانیت پر ظاہر کیا اور مسیح کو پتا تھا کہ لوگوں کو واپس لانے کے لیے انہیں کیا کرنا تھا یونہ ببتیس ماہ دینے والے نے عیسیٰ کے مطالق یہ کہتے ہوئے نبوت کی تھی دیکھو اللہ کا میمنہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے عیسیٰ مسیح سے چنے ہوئے عظیم قربانی کے لیے مخصوص کیے گئے کبھی بھی گناہ نہیں کیا وہ پاک و صاف تھے کامل اور گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لائق تھے قصورواروں کے بدلے میں ایک معصوم گناہگار لوگوں کے بدلے میں ایک پاک باغ انہوں نے یہ اپنے باپ کیلئے کیا انسانیت کی گناہ کی قیمت ادا کرنے کے لیے انہیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اور انہیں پھر سے بحال کرنے کے لیے جسے آدم نے کھو دیا تھا اللہ کے ساتھ ایک کامل رشتہ عیسیٰ صلیق پر مرے یہ بودیوں کی وجہ سے نہیں نہیں رومیوں کی وجہ سے بلکہ اللہ اپنے باپ کے ہاتھ سے اللہ نے عیسیٰ کی قربانی وہ پورا کرنے کے لیے دی جو نبیوں کے ذریعہ لکھی گئی تھی کہ وہ اللہ کا میمنہ بن گیا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے آپ کا اور میرا لیکن وہ یہی نہیں ٹھہر گیا تین دنوں کے بعد اللہ نے عیسیٰ یعنی مسیح کو مردوں میں سے زندہ کر دیا ان لوگوں سے کیے وعدے کے مطابق جو ان پر امان لائے تھے یہ وہ لوگ بھی ہمیشہ کی زندگی کے لیے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اس کے بعد عیسیٰ نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا کہ وہ پھر واپس آئیں گے لیکن اس بار ایک منصف اور بادشاہ کے طور پر مسیح انسانیت کے لیے اللہ کا تحفہ ہے کہ وہ سب گناہوں میں نہیں مریں گے اور نہ اللہ سے الگ کیے جائیں گے لیکن عیسیٰ کے قربانی کو قبول کر کے اللہ کے ساتھ ایک کامل رشتے میں بحال کیے جا سکتے ہیں لیکن کسی اور تحفے کی طرح یہ آپ کا نہیں ہے جب تک کہ آپ اسے لے نہ لیں